موسیقی تھی کہ میں شباز شریف صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی اب آج پھر انہوں نے یہ بات کر دی اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب گئے تھے کراچی اور کراچی میں مزار قائد کے باہر انہوں نے کی ایک مختصر سی میڈیا ٹاک اور اس میڈیا ٹاک میں ایک جانب تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نہ مفامت چاہتی ہے نہ مضامت چاہتی ہے مسلم لیگ نون صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس وقت جتنے چیلنجز اور جتنے مسائل کا سامنا ہے کوئی اکیلی جماعت ان تمام چیلنجز کے اور ان تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتی اور اگر مسلم لیگ نون کو مستقبل میں حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو مسلم لیگ نون ایک قومی حکومت بنائے گی تاکہ تمام سیاسی جماعتوں ہیں آن بورڈ ہو کر یکسو ہو کر پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں ان چیلنجز سے نبود آزما ہوں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے دوپہر کے ٹائم پہ جو ہے شباہ شریف صاحب نے میڈیا ٹاکی اور شام کو مہر بخاری صاحبہ کے شو میں شاید حکان عباسی صاحب نے شباہ شریف صاحب کے اس موقف کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ قومی حکومت کی کوئی گنجائشی ہی نہیں ہے اور ہمارا مطالبہ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہے اور صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور اگر صاف اور شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں تو خود بخود تمام مسائل کا حل نکل جائے گا اور جب ان سے پوچھا مہر بخاری صاحبہ نے کہ آپ اپنے صدر کے موقف کو کیوں رد کر رہے ہیں اور آپ کے صدر کے موقف آپ کے صدر نے آپ کے پارٹی رہنماؤں کی موجودگی میں یہ بات کی ہے اور آپ اس کو دوبارہ رد کر رہے ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا تھا شاید خلقان عباسی صاحب کا میں ان کو موقف کو رد نہیں کہا رہا میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی حکومت کی آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور جب آئین میں گنجائش نہیں ہے تو قومی حکومت نہیں بن سکتی اگرچہ کولیشن گورنمنٹس تو ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں بھی بنی ہیں اور اس وقت بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اگر اس کولیشن گورنمنٹ کو قومی حکومت کا نام دے دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے خیر لیکن شاید کا کان عباسی کوئی ایک ایسا موقع ضائع نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے جہاں پر وہ شہباز شریف صاحب کو زچ نہ کریں شاید جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو نیچہ نہ دکھائیں اور میرا تو یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس صورتحال میں اپنی پارٹی صدارت سے استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی صدارت اب ان کی کسی کام کی نہیں کیونکہ اگر صدر ایک بات کرتا ہے اور نائب صدر آکے اس کو پبلیکلی اوپنلی میڈیا پر آکر اس کی ڈینائل دیتا ہے اس کو کنفرٹ کرتا ہے ان کو چیلنج کرتا ہے ان کی بار بار آثورٹی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی بات نہ صرف منوا سکیں بلکہ اپنی آثورٹی کو ایکسرسائز کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر آثورٹی اس جگہ پہ ہے جہاں پر شہباز شریف صاحب کی رسائی نہیں ہے یا جہاں پر شہباز شریف صاحب ہیں وہاں پر آثورٹی نہیں ہے اور آپ بھی اس بارے میں ضرور رائے دیں کہ کیا شباز شریف صاحب کو استفعہ دے دینا چاہیے اب شاید خاکان عباسی نے یہ معاملہ پہلی مرتبہ ایسی بات انہوں نے نہیں کی آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب دنیا ٹی وی پر کامران خان صاحب کو انٹریو دیا تھا پہلے انٹریو دیا تھا انہوں نے زمانت پر رہائی کے بعد اور اس انٹریو میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اور اس میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو ہمیں سب کو لے کر ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یعنی کہ اسی قسم کی بات کی تھی اور دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ ہمیں ایک گرینڈ ڈائلوگ کرنا چاہیے تاکہ ہم مسائل سے حل کو مسائل کو آگے لے کے چلیں اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایک ایسا محول کریئٹ کر لیں جہاں پر گرینڈ ڈائلوگ کا کوئی نہ کوئی سرپون بنتا ہوا نظر آئے تو میں پھر نواز شریف صاحب کے پون بھی پڑ جاؤں گا ان کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ان کے اس انٹرویو کے بعد پھر ایک بحث کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور پھر شاید خاکان عباسی صاحب مختلف ٹی وی چینلز پر نہ صرف جاتے ہیں بلکہ جا کر شباز شریف صاحب کے اس انٹرویو کو کنفرٹ کرتے ہیں ان کو اس انٹرویو کے اندر جو تاثر شباز شریف صاحب نے دیا تھا ایک سٹیٹسمن کا ایک ایسے شخصیت کا جو اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے والی ہے اس تاثر کو انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ میں شباز شریف صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے آخر کار یہ بات کیوں کی اب ایک شاید خاکان عباسی صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے بات کی پھر محمد مالک صاحب کے بھی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی لیکن یہ معاملہ یہاں پر رکا نہیں ہے اس کے بعد مسلسل یہ چیزیں جاری ہیں شباز شریف صاحب کو شاید خاکان عباسی صاحب مسلسل کنفرٹ کر رہے ہیں اب اگر بات کرے قومی حکومت کے حوالے سے تو یہ بات درست ہے کہ قومی حکومت کی اس وقت پاکستان کے آئین میں کسی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کوالیشن گورنمنٹس کی گنجائش موجود ہے لیکن اگر ہم امپارشلی دیکھیں تو قومی حکومت کو بنانے کے لیے شباز شریف صاحب کا جو موقف ہے اب وہ کسی حد تک درست بھی نظر آتا ہے کیونکہ جو مسائل اس وقت پاکستان کھو ہیں خارجہ مسائل ہیں داخلی مسائل ہیں ایکنومکس ملکی جمعاشی صورتحال ہے مہنگائی ہے مافیاز کا راج ہے زخیر اندوزیہ ہر جگہ پر اپا دھاپی کی سیچویشن ہے تو اس صورتحال میں اگر تمام پلٹیکل قیادت مل کر ایک ایسا چارٹر تیار کرے ایک ایسا آگے آگے بڑھنے کا ایک راستہ تلاش کرے جہاں پر پاکستان ان مسائل سے نکل سکے تو اس میں کسی قسم کا نہ کوئی مزائقہ ہے نہ کوئی اس پہ کسی کو اتراز ہونا چاہیے اور اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے ایسا کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر ایک آئیڈیا کی ہی ٹانگ کھینچی جائے ہر ایک آئیڈیا کو رد کیا جائے ہر ایک خیال کو مسترد کیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن پاکستان ہے اور یہاں پر چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی اس وقت اختیارات کی ایک جنگ جاری ہے اور اس جنگ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے مسلسل کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کی بعض دفعہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بس گزر گئی ہے جس بس کے ذریعے انہوں نے اگلی منزل تک پہنچنا تھا اور ابھی تک مسلم لیگ نون ایک کنفیوزڈ سیچویشن میں ہے اور اس کنفیوزڈ سیچویشن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں مل رہا اب اگر شاید خانباسی صاحب کا موقف دیکھا جائے تو اس میں سے بھی ایک نکتہ نظر آتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت جو بھی پارٹی الیکشن سے جیتی ہے تو وہ اپنا شیر کسی کو کیوں دے اور وہ کیوں کہے کہ جناب سب آئیں میرے ساتھ اور یہ جو کیک ہے جو سارے کا سارا میرا ہے میں اس کیک دس پیس کروں بیس پیس کروں اور سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دوں تو میرا شیر تو بالکل کم ہو جائے گا لہٰذا ہر ایک بندہ جس نے بھی پاور پولٹکس کرنی ہے تو پورے کیک کا سودھا کرے گا وہ ایک سلائس کے لیے تو اتنی تگو دو نہیں کرے گا لہٰذا جو شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں وہ پورا کیک چاہتے ہیں وہ اس میں سے چند سلائس پر اکتفاہ کرنے پر راضی نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور پاکستان کے اندر جو کہ پاور پولٹکس جس لیول پر چلی گئی ہے اس لیول پر آنے کے بعد اب پاور پولٹکس کے اندر جو پورا کیک ہے اسی کو حضم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب آ شاہد خاکان عباسی صاحب نے ایک اور چینل کو انٹرویو دیا اور اس چینل کے اندر انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک بڑی ایک کمال بات کی اور انہوں نے اپنی اس نکتے کو واضح کر دیا کہ انفیکٹ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے اور وہ کس نتیجے پر پہنچی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید کرتی ہے اس تنقید کے عوض وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتی ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے ٹی وی کے انٹرویو میں یہ کہا کہ واضح ہو گیا سب کو سامنے آ گیا کہ موجودہ حکومت نالائک ہے اور ناہل ہے اور وہ پاکستان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کیلئے کسی بھی صورت راضی نہیں اور اگر آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں وہاں پہ مسلسل ہمیں گراوٹ نظر آتی ہے تنظلی نظر آتی ہے کسی جگہ پر بہتری نظر نہیں آتی تو بہتر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس حکومت کو لے کے آئی ہے جس نے عمران خان صاحب کو سیلیکٹ کیا ہے وہ اپنی اس گلتی کا برملہ اعتراف کرے اور برملہ اعتراف کرنے کے بعد نواز شریف صاحب سے رابطہ کرے اور نواز شریف صاحب سے کہے کہ جناب آپ ہم نے اپنی گلتی کا برملہ اعتراف کرتے ہیں ہم نے بڑی گلتی کی عمران خان صاحب کو لاکے لہٰذا اب آپ تو شریف لائیں اور آ کے پاکستان کی اس ڈوبتی ناؤ کو اس طوفان سے باہر نکالے اور شاید کانباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں پھر خود نواز شریف صاحب کے نہ صرف پاس جاؤں گا بلکہ نواز شریف صاحب کے پیروں کو ہاتھ لگا کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ان کو اس بات پر راضی کروں گا کہ جناب آپ آئیں آپ پاکستان امام خمینی کی دھنا پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان آ کر ملک کی قیادت کریں اور ملک کو یہاں سے لے کر آگے چلیں اور اس جو پستی ہے اس سے پاکستان کو نکالیں یہ جو دلدل میں ڈوب رہا ہے پاکستان اس کو بچائیں اب اگر شاید کانباسی صاحب کی اس بات پر غور کریں تو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے بڑی کلیٹی کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون کا اندر وہ گروپ جو اسٹیبلشمنٹ کو تارگٹ کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ برملا اس بات کا اطراف کرے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹی وی پر آئے اور آ کے کہے کہ جناب ہم عمران خان کو لائے تھے پوسیبل نہیں اس کا تو امکان ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دباؤ اس حد تک بڑھا دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ اچھا جناب یہ تو عمران خان صاحب ہیں یہ تو چلے گئے اب آپ آئیں اور آ کے کیا عدد کریں اور ملک کو سنبھلیں یہاں تک تو پوسیبلٹی ہے لیکن اس کے لیے بھی دباؤ کو اس حد تک آگے لے کے جانا پڑے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گنجائش کم ہو جائے تب وہ وہ راستہ نکل سکتا ہے جو شاید خاکان عباسی نکالنا چاہتے ہیں ادبائز وہ والا راستہ بھی نکلتا ہوا کتہی طور پر نظر نہیں آرہا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ملکوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ موجود ہیں وہاں وہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے جو گنجائشیں ہیں وہ سیاسی جمعتوں کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں سے ہی اپنی گنجائشیں حاصل کرتی ہیں جہاں پر بکنے کے لیے سمان موجود ہو خریدار وہیں پہ جا کے رجوع کرتے ہیں ادرویز خریدار کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسی دکان پہ چلے جائے جہاں پہ اس کو مال اس نے خریدنی میری جیم میں دس روپے ہیں میں ہائپر سٹار چلے جائے وہاں پہ جا کے کہوں کہ میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے تو دس روپوں میں گاڑی نہیں خریدی جاتی اتنا تو ہر ایک بندے کو علم ہے لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم نے جا کے اپنے لیے گنجائشیں کہاں کہاں سے حاصل کرنی ہیں اور کس طریقے سے حاصل کرنی ہیں اب سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے لوگوں سے ووٹ لے کے آنے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی جب اپنے آپ کو کمپرومائز کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ اپنی لا کر تاکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے اقتدار میں آنے کے لیے تو انفیکٹ وہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے بائنڈنگ ہے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے ووٹرز کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ وہ اس کو کمپرومائز کرتی ہیں لہٰذا اس سودے بازی کے نتیجے میں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تب وہ پرفارم نہیں کر سکتی لہٰذا شباز شریف صاحب کی کل مزار قائد پر ہونے والی گفتگو کا یہ نکتہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد جس حد تک ملی ہے عمران خان صاحب کو اس کا اگر دس فیصد بھی بیس فیصد بھی کسی اور حکومت کو ملتا تو اس وقت پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہوتے اور اس بات میں کسی قسم کی کوئی برائی اور اس اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ بات بالکل آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کی ہے اتنی سپورٹ ماضی میں کسی بھی حکومت کو نہیں ملی بلکہ کنفرنٹریشن کی ہی صورتحال کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑا لہٰذا اس وقت جو صورتحال ہے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ مسلم لیگ نون ایک اپنی پارٹی کا ایک بہت اجلاس بلائے اہم اجلاس بلائے جس میں تمام قیادت موجود ہو اور وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے ہم نے کون سی لائن لینی ہے یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ شباز شریف صاحب ایک بات کریں شاید خاکان باسی صاحب آکے اس بات کو مسترد کر دیں اور اس کے بعد پھر مفامت اور مضامت کی لڑائی پھر مدیم صاحبہ اور شباز شریف صاحب کو آمنے سامنے لانے والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو کسی طور پر بھی مسلم لیگ نون کے لیے اور خاص طور پر موجودہ حالات میں صاحب نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے ادرویز اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو شباز شریف صاحب کے پاس پھر صرف ایک ہی راستہ باقی بچ جاتا ہے کہ وہ پارٹی صدارت چھوڑ دیں اور میری نظر میں میری رائے میں اگر میں شباز شریف صاحب کی جگہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو میں یہی صورتحال اختیار کرتا میرے ساتھ اگر دو مرتبہ یا تین مرتبہ شاید خاکان باسی صاحب ایسا کرتے تو میں استیفہ دیکھے گھر چلا جاتا ایسی ایسی صدارت کا فائدہ کوئی نہیں جہاں پر آپ کے نائبین ہی اٹھ کر آپ کو یہ آپ کی پالیسی اور آپ کی رائے کو رد کرنا شروع کر دیں اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر ہی چلا جائے آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ